اتر پردیش میں لگاتار سرکار باہو بلیوں پر شکنجا کس رہی ہے اب تک اس کے نشانے پر پورپ سے لے کر پشن تک جرائم کی دنیا میں رسوخ قائم کرنے والوں پر کاروائی کی جارہی ہے ان کی سمپتیاں دھوست کی جارہی ہیں ان کے گرگوں پر نکیل کسی جارہی ہے اور دوسری اور انکاؤنٹر لگاتار چل رہے ہیں علاقہ اپراد کی بارداتیں بھی لگاتار ہو رہی ہیں سوال یہ ہے کہ کیا مختار اور عطیق جیسی کاروائیاں بھی اپرادیوں کی آنکھ کھول نہیں پا رہی ہیں اتر پردیش میں پولس کی بولتی گولیاں بتا رہی ہیں کہ اپراد پر کابو پانے کے لیے اس کا بلیٹ ابھیان جاری ہے جس میں اپراد ہی یا تو مارے جا رہے ہیں یا پھر زکمی ہو رہے ہیں یا پھر پکڑے جا رہے ہیں اپراد پر پولس اور پرشاسن دو طرف چوٹ کرنے کی مہم چلائے جا رہا ہے کیونکہ یہ بلیٹ ابھیان اس بلڈوزر ابھیان کے برابر چل رہا ہے جس میں وہ جرائم کی دنیا کے آکاؤں پر لگاتار شکنجا کس رہی ہے لگاتار کاروائیاں کر رہی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ مختار اتیق جیسے باہو بلیوں پر کاروائی کے اتر پردیش میں اپرادیوں کی آنکھ نہیں کھول پا رہی ہے یا پھر بڑے اپرادیوں پر کاروائی سے گدگد پرشاسن اور پولس دوسرے اپرادوں سے آنکھ پھیر رہی ہے یہ سچ ہے کہ وکاس دوبے سے شروع ہوا ککھیات اپرادیوں کے خلاف بلڈوزر ابھیان لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جس میں اس سمیں نشانے پر نہ صرف نامی باہو بلی بلکہ ان کے گرگے بھی گرفت میں آ رہے ہیں یا پھر ان پر شکنجا کسا جا رہا ہے پردیش میں پولس نے اب تک اپرادیوں کی دو سو چھاسٹھ کروڑ کی سمپتی زبط کی ہے اس میں مختار انساری کی چھاسٹھ کروڑ کی سمپتی جبکہ اتیق انساری کی ساٹھ کروڑ کی سمپتی زبط کی ہے اس کے علاوہ خان مبارک کی کل تین کروڑ کی سمپتی زبط کی گئی ہے اب تک ہوئی کاروائی میں پولس نے مافیا مختار انساری اور اس کے گرگوں کی عویت سلوٹر ہاؤس پر بھی کاروائی کی ہے اب تک ان کے قبضے سے قریب پچاس بیگہ سرکاری زمین مخت کرائی گئی ہے مختار کے گنبے کے اکیس شستر لائسنس نرست کرائے گئے ہیں اتیق احمد کے 49 گرگوں کی ہسٹری شیٹ کھولنے کے ساتھ ہی اتیق کی اب تک کی چھ سمپتیوں کی کرکی کرائی گئی ہے ککھیات اپرادھی خان مبارک کے پانچ شستر لائسنس نرست کرانے کے علاوہ گینگسٹر ایکٹ کے تحت ان کی قریب تین کروڑ روپے کی سمپتی زبط کی گئی ہے مختار کے گرگوں پر آج بھی پولس نے کاروائی کی ہے جس میں مختار کے دو گرگوں پر ایکشن لیا جا رہا ہے یہ دونوں گرگے اس مچھلی مارکٹ کے کاروبار سے جڑے تھے جس پر مختار کا سکھا چلتا تھا اس کی دھمکی چلتی رہی جس میں جلازگاری مہودکی آکھیا کے آدیش کے پششات آج لگوک 12 لاکھ روپے ملی کی سمپتی تھانا مڑواڈی اور تھانا لنکاڈی دوارا ابھی گرچرر سنگھ کا سیجھ کیا گیا ہے اس کے پر وہ اسی گینگ کے سلیم کی سمپتی بھی ہم چودے کے انتر کا سیجھ کر چکے ہیں سلیم اس گینگ کا سہیوگی رہا ہے اس کے کئی کرمیرل ریکارڈ ہے اور پورو میں ایک راجنیتی پارٹی سے چناؤں بھی یہاں سے لڑ چکا ہے اور اس گینگ کے جو سرگنا مختار انساری ہیں ان کے کئی کیسے میں جمانت دار بھی رہ چکا ہے ویسے کاروائی صرف پوروانچل تک نہیں سمٹی ہوئی ہے بلکہ اس کا وستار پشچی میں اتر پردیش تک ہے پولیس نے پشچی میں اتر پردیش کے ککھیات سندر بھاٹی کی بھی دس کروڑ سے ادھک کی سمپتی زبط کی ہے بھاٹی گروہ کے سکریہ سدس سے ستویر، پرویر، یوگیش اور سہدیو بھاٹی پر بھی کاروائی کی ہے اسی طرح انیل دوجانہ اور دھرک کمار سنگھ سمیں پچیس سے زیادہ انیے اپرادیوں کی سمپتی زبط کی گئی ان سب ہی اپرادیوں کی کالی کمائی سے جھٹائی گئی انیے سمپتیوں کی چھانبین بھی کی جا رہی ہے ان کاروائیوں پر سوال نہیں کھڑا کیا جا سکتا یہ سچ ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اپرادیوں میں خوف کا ان کاروائیوں کے باوجود پردیش میں بدماشوں کے ہونسلے بلند ہیں جو پولیس کی کارشیلی پر سوال کھڑا کرتا ہے ساتھ ہی کاروائی کی نیت پر بھی کیونکہ ان کاروائیوں کا اصل مقصد تو پولیس کا اقبال بڑھانا ہے گیورو ریپورٹ ای بی پی گنگا کیا رکھ رہے ہیں چھوڑے سے